سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرائیڈ رائز کی مزیدار سی ریسیپی سو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی جس میں چکن ہمیں چاہیے پانسو گرام انڈے ہمیں چاہیے ہوں گے تین ادت کان فلور ہمیں چاہیے تین چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ دو چمچ کالے مچ ایک چمچ کٹی لال مچ ہمیں چاہیے ہوگی ایک چمچ وائٹ پیپر بھی ہمیں ایک چمچ چاہیے ہوگا چکن پاوڈر ایک چمچ کیچپ ایک پیالی ہری پیاز ہمیں چاہیے ہوگی ایک پاؤ گاجر ہمیں چاہیے ایک پاؤ شملہ مچ بھی ہمیں ایک پاؤ چاہیے ہوگی پیاز ایک ادت ہری مچ جو ہیں ہمیں چار ادت چاہیے ہوگی اس کے علاوہ اس میں کچھ سوسز جائیں گے جس میں ہم اس میں شامل کریں گے سویا سوس شامل ہوگا اس کے بعد ہم اس میں جلی سوس شامل کریں گے سرکہ شامل ہوگا اور آسٹس سوس شامل ہوگا ٹھیک ہے یہ جو سوسز ہیں ان کو آپ اپنے حساب سے حسب زائقہ شامل کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم نے ایک کیجی چاول لینے ہیں اس کے بعد ہم نے پین میں پانچ کپ پانی شامل کر کے اس میں تین چمچ نمک ڈال کر اسے اُبال آنے تک چھوڑ دینا ہے پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے سو اب ہم نے ایک پین میں ایک چمچ آئل شامل کرنے کے بعد چوب کی ہوئی گاجر شملہ اور ہری پیاز شامل کرنی ہے موسیقی اب ہم اس میں ایک چمچ کالی مچ ایک چمچ چکن پاوڈر اور ایک چمچ وائٹ پیپر شامل کریں گے موسیقی 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 اب ہم نے اگین ایک پین میں آئل لینا ہے اور اس میں تمام وجیٹیبلز کو ایٹ کر لینا ہے اور ساتھ میں جو انڈا ہم نے ابھی فرائی کیا ہے اسے بھی ہم نے ایٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے رائس کی تیہ لگا دینا ہے سیم بریانی کی طرح موسیقی موسیقی سو اب ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون کالی مچ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ سوسس شامل کرنے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے اس میں چلی سوس شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سویا سوس شامل کرنا ہے ساتھی ہم نے اس میں وینگر بھی شامل کرنا ہے اور تمام وجیٹیبلز کو اس کے اوپر لگا دینا ہے اب ہم چاول کی دوسری طے لگائیں گے اور سیم پروسس کریں گے موسیقی 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 جی اس میں ہم نے کون فلور ایک چمچ شامل کرنا ہے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ چھوڑ دینا ہے اب ہم نے اس آئل میں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے جب ہمارا پیسٹ ہلکا گولڈن ہو جائے تو ہم نے اس میں چکن شامل کرنا ہے اب ہم نے اس میں تمام مسالے ایڈ کرنے ہیں ہم نے اس میں چلی سوس شامل کرنا ہے اب ہم نے پانچ منٹ چکن کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے اس میں ایک پیالی کچپ شامل کرنا ہے اب ہم نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کرنا ہے اور اسے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے اس میں دو چمچ کون فلور ایڈ کرنا ہے سو اب ہم نے اس میں ایک چمچ آسٹر سوس ایڈ کرنا ہے اب ہم نے اس میں تمام سبزیاں شامل کرنی ہے سو یہ تھی ہماری فرائیڈ رائز کی رسیپی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ان سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دووں میں یاد رکھے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکس مزیددار سی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ